سلطان ملک شاہ سلجوکی سولہ آگست ایک ہزار پچپن عیسوی کو پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام علب پرسلان تھا جو سلجوکی عہد کے دوسرے فرما رہا تھے چوبیس نومبر ایک ہزار بہتر عیسوی کو علب ارسلان کی شہادت کے بعد بار حکومت ملک شاہ کے کندوں پر ڈال دیا گیا اس وقت ان کی عمر صرف اٹھارہ سال تھی مملکت کی بھاگ دور سمالنے کے بعد انہیں سلطان العادل جلال الدولہ اور ابو الفاتح کے علقاب دیئے گئے اٹھارہ نومبر ایک ہزار بیانوے عیسوی کو ہدایی حملہ وروں نے ملک شاہ سلجوکی کو زہر دے کر شہید کر دیا اس وقت ان کی عمر اٹھتیس سال تھی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں تاہر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں اچ کے دنیا ملک شاہ کی موت کے بعد سلجوکی سلطنت افرا تفریقہ شکار ہو گئی جب حریف جانشینوں اور علاقائی گورنر اپنی سلطنت بنانے کو تیار تھے اور ایک دوسرے کے خلاف جنگیں لڑنے لگے پہلے سلیوی جنگ کے آغاز سے ہی سلجوکی سرزمینوں میں صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی تھی ملک شاہ سلجوکی کی دو بیویاں تھی اور کچھ معلومات کے مطابق تین بیویاں تھی جن کے نام ترکن خاتون جو تمخچ خان ابراہیم کی بیٹی تھی یاکوتی کی بیٹی زبیدہ خان اور سفاریا خان جو کہ ملک شاہ سلجوکی کی لونڈی یا غلام تھی ملک شاہ سلجوکی کے سات بیٹے تھے محمود اول دعود ابو القاسم ترکن خاتون کے بطن سے تھے برکیارک زبیدہ خان کے بیٹے تھے سلطان محمد تپر اور سنجر سلجوکی سفاریا خان کے بطن سے پیدا ہوئے ایک اور بیٹا جو بچپن ہی میں انتقال کر گیا دوستوں دعود اور ابو القاسم کے بارے میں معلومات یا تو بہت کم ہیں یا تو غلط معلومات ہیں لیکن محمود برکیارک محمد تپر اور سنجر سلجوکی کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اور خاصے درست بھی ہیں اور آج ہم آپ کو ملک شاہ سلجوکی کے انہی شہزادوں کے بارے میں بتائیں گے ملک شاہ سلجوکی کے بعد محمود کو سلجوکی سلطنت کا سلطان بنایا گیا لیکن سلطان محمود ملک شاہ اور علپ ارسلان کی تعمیر کردہ سلطنت کو سنبھال نہ سکا ملک شاہ کی اہلیہ ترکن خاتون نے اپنے چار سالہ بیٹے محمود کو تخت کا جانشین مقرر کرنے کی کوشش کی پھر چار سالہ محمود کو بغداد میں سلطان مقرر کر دیا گیا ملک شاہ کے بڑے بیٹے برکیارک نے بھی سلطان بننے کی کوشش جاری کر دی محمود اور برکیارکی فوجوں کے درمیان حمدان کے قریب خون ریز لڑائی ہوئی جس میں برکیارک کو کامیابی حاصل ہوئی کہا جاتا ہے کہ نظام الملک نے محمود اور اس کی والدہ کو قتل کروایا محمود نے صرف دو سال حکومت کی ابو المظفر رکندین برکیارک بن ملک شاہ برکیارک ترک زبان کا لفظ ہے جس کے مینی اٹل روشنی کے ہیں برکیارک ایک ہزار اناسی عیسوی سے ایک ہزار اسی عیسوی کے درمیان پیدا ہوا برکیارک نومبر ایک ہزار بیانوے عیسوی کو اپنے والد کی وفات کے وقت صرف تیرہ سال کا تھا اس کا سوتیلہ بھائی محمد تپر گیارہ برس کا تھا جبکہ اس کا دوسرا سوتیلہ بھائی محمود چار برس کا تھا اس طرح ملک شاہ کی موت سلطنت کے زوال اور ٹوٹ پوٹ کا سبب بننے لگا امیر اور محل کے اشرفیہ ملک شاہ کے چھوٹے بیٹے کو سلطان بنانا چاہتے تھے جس کے ذریعے وہ سلجوک سلطنت پر قبضہ کر سکتے تھے اس کا مطلب یہ کہ وہ سلطان محمود کو تخت پر بٹھا کر کٹپتلی کی طرح استعمال کرنا چاہتے تھے ملک شاہ کی اہلیہ ترکن خاتون نے سلجوک وزیر تاج الملک کے تعاون سے اپنے چار سالہ بیٹے محمود کو بغداد میں تخت پر بٹھایا ترکن خاتون نے خلیفہ کو محمود کے نام پر خطبہ پڑھنے پر قائل کیا اور امیر قیوم الدولہ کے تحت ایک لشکر بھیجا تاکہ اسفہان پر قبضہ کیا جائے جہاں برکیارک حاکم تھا در یسنو ارغوش کی سربراہی میں سلجوک وزیر نظام الملک اور اس کے حامیوں نے برکیارک کی حمایت کی انہوں نے برکیارک کو اسفہان سے بچا کر اطابق گمشتگین کے پاس بھیجے دیا تھا جس نے برکیارک کو رے میں تاج پہنایا تھا برکیارک کو نظام الملک کی حمایت حاصل تھی نظام الملک تاج الملک سے انتقام لینے کے در پہ تھے جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ نظام الملک کی موت کے پیچھے ان کا ہاتھ تھا برکیارک نے اپنے چچا توتش سے بھی معایدہ کیا تھا جس نے مغربی ایران پر حملہ کیا اور رے شہر پر قبضہ بھی کیا تاہم برکیارک کی افغاج نے اسی شہر کے قریب پچیس فروری ایک ہزار پنجانوے اسی کو اسے ہلاک کر دیا برکیارک نے اس طرح مغربی ایران اور عراق میں اپنا اختیار مستحکم کرنے میں کامیاب رہا اور اسے خلیفہ نے سلطان کے طور پر بھی تسلیم کیا انتشار پھیلنے کے دوران ملک شاہ کے بھائی ارغن ارسلان نے خوراسان کے متعدد شہر پر قبضہ کر لیا سوائے نشاپر کے برکیارک نے ایک زار ستانوے اسی میں اپنے سوتیلے بھائی احمد سنجر کے ماتحد ایک فوج خوراسان کی طرف بھیج دیا لیکن کچھ بھی ہونے سے پہلے ارغن ارسلان کو اپنے ہی غلاموں نے غیشیانہ سلوک کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا برکیارک نے سنجر کو خوراسان کا حکمران مقرر کیا اور اسے اپنا تابیگ امیر کمج اور وزیر التورہی دے دیا گیارہ سو پانک عیسوی میں برکیارک انتقال کر گیا اس کے بعد ملک شاہ دوم تخت پر بیٹھا لیکن اسے اس کے چچا محمد تپر نے قتل کر دیا سلطان غیاس الدین محمد تپر محمد تپر نے بغداد میں سلجوک سلطان کی احسیت سے اپنے بتیج ملک شاہ دوم کی جگہ لی اور اس طرح نظریاتی طور پر اس خاندان کا بلکہ اس سلطنت کا سربراہ بن گیا حالانکہ خوراسان میں اس کا بھائی احمد سنجر زیادہ عملی اختیار رکھتا تھا محمد تپر نے گیارہ سو سات میں روم کے سلطان قلیج رسلان اول کے خلاف درے خبور کی لڑائی میں فخر الملک ردوان کے ساتھ اتحاد کر لیا جس میں قلیج رسلان کو اشکست ہوئی اور وہ مارا گیا گیارہ سو چھے عیسوی میں محمد تپر نے اسمائیلی کے لیے شہدز کو فتح کر لیا اور باونڈی حکمران شہریار چارم کو حکم دیا کہ وہ اسمائیلیوں کے خلاف اپنی مہم کا آغاز کریں شہریار نے فدائی حملہ وروں کے خلاف محمد تپر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا اس کے فوراں بعد ہی محمد تپر نے امیر چاولی کی سربراہی میں ایک لشکر بھیجا جس نے سری پر قبضہ کرنے کی کوشش کی لیکن شہریار اور اس کے بیٹے کارین سوم کے ماتحیت ایک فوج نے اسے غیر متقہ طور پر شکست دے دی اس کے بعد محمد تپر نے ایک خط بھیجا جس میں شہریار سے درخواست کی گئی تھی کہ وہ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو اسفہان کی عدالت میں بھیج دیں اس نے اپنے بیٹے علی کو بھیجا جس نے محمد تپر کو اتنا متاثر کیا کہ اس نے اسے یہ پیشکش دی کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کر لے لیکن علی نے انکار کر دیا اور اس سے کہا کہ وہ اپنے بھائی اور باونت خاندان کے وارث کارین سوم کو یہ اعزاز عطا کرے کارین نے اس کے بعد اسفہان جا کر محمد تپر کی بیٹی سے شادی کر لی گیارہ سو چھے اسوی سے گیارہ سو سات اسوی کے آس پاس وزیر نظام الملک کے بیٹے احمد بن نظام الملک نے حمدان کے رئیس کے خلاف شکایت درج کرنے کے لیے محمد اول کی حضالت میں گیا جب احمد دربار پہنچا تو محمد تپر نے اس کو اپنا وزیر مقرر کیا اس کو وزیر بنانے کی بنیادی وجہ اس کے والد یعنی نظام الملک کی ساکھ یا عزت تھی سلطان محمد تپر نے اپنے وزیر احمد کے ساتھ مل کر عراق میں ایک مہم جلائی جہاں انہوں نے مازیات کے حکمران سیف الدولہ صداقہ بن منصور کو شکست دے کر حلاق کر دیا جسے عربوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا تھا گیارہ سو نو اسوی میں محمد تپر نے اپنے وزیر احمد اور چاولیس کابو کو الموت اور استاون کے اسمائلی کلوں پر قبضہ کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ کوئی فیصلہ کن نتیجہ آسل کرنے میں ناکام رہے اور پیچھے ہڑ گئے سلطان محمد تپر گیارہ سو اٹھانہ اسوی میں فوت ہوا اور اس کے بعد محمود دوم نے ان کی جگا لی اگرچہ محمود دوم کی وفات کے بعد سنجر واضح طور پر سلجوک کے دائروں میں مرکزی اقدار کا حامل تھا محمود دوم جو کہ محمد تپر کا بیٹا تھا نے تیرہ سال حکومت کی اس کے بعد حکومت سنجر سلجوکی کے ہاتھ میں آئی دوستو اس ویڈیو میں ہم سنجر سلجوکی کی داستان نہیں دکھائیں گے کیونکہ ان پر باقاعدہ ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے دوستو آپ میں سے کچھ نے اس ویڈیو میں یہ سوال زیادہ کیا تھا کہ سنجر سلجوکی کے کردار کو اوئیونس بیوک کے ڈرامے میں کچھ الگ دکھایا جا رہا ہے لیکن اس کہانی میں الگ ہے دوستو اگر آپ نے وہ ویڈیو اچھی طرح سنی ہو تو آپ کو پتا ہوگا کہ ہم نے ایک جگہ کہا تھا کہ سنجر سلجوکی نے اکتیس سال سکونت اختیار کی اب ان اکتیس سالوں میں وہ کب جاسوسی کرتا رہا کب نظام الملک کے تحت کام کرتا رہا اور کب وہ سلجوکی سلطنت کا حصہ بنا اب چونکہ وہ حصہ بنا تب کی تاریخ تو موجود ہے لیکن جو پیچھے اکتیس سالوں میں کب وہ جاسوسی کرتا رہا وہ تاریخ موجود نہیں ہے تو ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ سنجر سلجوکی نے کبھی جاسوسی کی کیونکہ اس کا تاریخی ریکارڈ موجود نہیں ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا اگر نہیں ملا تو بس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے شکریہ اور خدا حافظ موسیقی